گازیاباد کی گھٹنا پر سی ایم یوگی عدتنات نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور کہا کہ یہ لوگ قانون اور ویوستہ کو نہیں مانتے ہیں یہ مانوطہ کے دشمن ہیں محلہ سواست کرمیوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ جگھن نے اپراد ہے ان لوگوں پر این اے سے لگایا جا رہا ہے ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں آپ کو بتا رہے کہ گازیاباد کے ایم ایم جی اسپتال میں نرسوں نے اس بات کی شکایت کی تھی کہ جو تبلگی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آئیسولیشن میں رکھے گئے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے اور اس کی شکایت سی ایم او کو دی گئی اور سی ایم او نے جب اس شکایت کو آگے پہنچایا تو اب یہ معاملہ بڑا ہو گیا ہے سی ایم یوگی عدتنات نے صاف طور پر آدیش دے دیا ہے کہ پورے معاملے پر این اے سے لگایا جائے گا کیونکہ اس طریقے کا اپراد بلکل بھی ٹولریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جگھن نے اپراد ہے ایک تو نرس اور ڈاکٹرز آپ کی اس طریقے سے سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ایسے سمیے میں جب آپ لوگوں کو ان کا سیوگ کرنا چاہیے تب ایسی حرکتیں کرتے ہوئے آپ لوگ پائے جا رہے ہیں اور جو بھی ایسا کرے گا نہ کہول تبلگی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ یا جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف کانون سکت سے سکت سزا اسے دے گا یا پرشاشن اس کے خلاف سکتی سے کاروائی کرنے والا ہے اور اس کا ادھارن سی ایم یوگی عدتنات نے دے دیا ہے آج انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر کہا یہ مانفتہ کے دشمن ہیں محلہ سواستکرمیوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ جگھنے اپراد ہے ان لوگوں پر اینے سے لگایا جا رہا ہے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے یہ پورا معاملہ یو پی کے گازیباد کا ہے کل دیر رات شکایت کی گئی اس اسپطال کے نرسوں کی اور سے کہ تبلگی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ یہاں پر جو آئیسولیشن وارڈ میں رکھے گئے ہیں وہ بنا پینٹ کے گھومتے ہوئے وارڈ میں نظر آ رہے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن باوجود اس کے وہ اس طریقے کی حرکت پر اتار ہو رہے ہمارے صحیح یوگی آکا شیخ شرما ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اکا شیخ ادھارت دے دیا ہے سی ایم یوگی آتنات نے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی اگر آپ قانون کا پالن نہیں کریں گے ایسی حرکتیں کریں گے تو وہ کوئی بھی ہو کاروائی کرنے میں پرشاشن اور سرکار پیچھے نہیں رہنے والا انہیں سے لگایا گیا پورا معاملے پر بلکل سپنا چونکہ جس طریقے سے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی اس چیدیاں چلی آ رہی ہیں اس کو آپ جہاں تک جو ہے نکلنا چیز اور آپ کو سرکار کو جنکاری دینی چیز یہ وہ آپ نے دی نہیں کورونا پھیلتا چلا جا رہا ہے اور آپ لوگ ہی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھیلتی چلی جا رہے ہیں اور ایسے میں بھی جو ہے مائلہ جو سرکشا کرمی لگے ہیں یا سواس کیس جو ہے کمچاری لگے ان کے ساتھ میں آپ اس طریقے کی ابتدرتہ کریں گے تو اس کو لے گا کہ مکمانتری نے اس کا سنگیاں لی اور کارپی سخت لہجے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طریقے کی حرکتیں ہوں گی تو ان کے کلاب کیس دل کیے جائے اور اینے سے تک کی کاروائی کی جائے جس سے کہ اب یہ آگے ان کی جماعت کی لوگ اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں نہ ہی اس طریقے کی بستمیشیں ان کے دورہ کی جائے آگے مطلب صاحب ہے کہ مکمانتری بہت سخت لہجے میں انہوں نے ایک حرایت دے دی ہے کہ اب اگر اس طریقے کی چیزیں پائی جائیں گی تو ان کے کلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی کیا کوئی اور آدیش پہ آکاش دیا گیا ہے کیونکہ خبر ایسی نکل کر بھی آئی ہے کہ سی ایم نے یہ کہا ہے کہ تبلگی جماعت سے جڑے ہوئے جو بھی مریض ہیں ان کا علاج اب محلہ ڈاکٹرز یا محلہ نہیں کرنے والی ہیں جو ملکو لیکنم صحیح جو کہ مکمانتری نے جب انسانی چیزوں کا سنگیان لیا ہے تو اس کے بعد مکمانتری نے نردیش بھی دیئے ہیں اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم مہلا سرکشہ کرمی اور مہلا خاص طور پر جو بھی کسی بھی کرمچاری ہوں گے اب ان کے ساتھ میں جو ہے جو ہے جماعت کی جو ہے کسی بھی طریقے کا کوئی علاج نہیں کرے گا پورش کرمچاری اور پولیس کے جو سواسٹ کرمچاری ہوں گے وہیں ان کا علاج کریں گے اس طریقے کی حرکتیں دوبارہ اس طریقے کی جو نا بیٹیت ہو نا ہی اس طریقے کی حرکتیں ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نردیش مکمانتری نے دیئے ہیں پورے پردیش کی آدھیکاریوں کو چلیے شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو آکشن موڈ میں سی ایم یوگی آدھتینات نظر آ رہے ہیں گازی آباد میں جو کچھ بھی ہوا اس کو لے کر چیتاونی دی گئی اور صاف طور پر کہا گیا کہ ایسے اپراد کے لیے صرف اور صرف کڑا قانون ہے پرشاشن کڑا ہے اور ایسے پورے ماملے پر لگایا جائے گا